ہیلو فرینڈز بلکم ٹو مائی چینلل منیشہ آزادہ کوکنگ آج ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چینے دال کے پکوڑے کی سبجی کی ریسپی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی ہے اسے بنانے بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی یوسفول مجھے لگتی ہے کیونکہ اگر ہمارے گھر میں سبجیوں ہری سبجیاں نہ ہو تو ہم اسے پٹا فٹ بنا سکتے ہیں چینے دال کے پکوڑے کی سبجی کی ریسپی اگر آج کی ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی اچھے لگی ہو تو پلیس لائکہ بٹن ضرور پریس کیجے گا اور ساتھی ساتھ میرے چینے کو ضرور سبسکرائب کر دیجے گا اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور پریس کر دیجے گا کیونکہ اسی سے آپ کو ملیں گے میرے لینے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک کپ چینے کا دال لے لیا ہے اور اسے میں نے تین سے چار گھنٹے کے لیے پانی میں بھنگوں کے چھوڑ دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر دو چمچ رائس لے لیا ہے چاول آپ کو یہاں پر کوئی بھی چاول یوز کر سکتے ہیں اور اسے دونوں کو میں نے تین سے چار گھنٹے کے لیے پانی میں سوک کر لیا تھا اور اب میں دال اور چاول کو ایک ساتھ مکسر کے جار میں ڈال کے گرائنڈ کر لیتی ہوں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چاول اور دال دونوں کو ایک مکسر جار میں ڈال کی اچھی طرح سے اس کے پیسٹ میں نے تیار کر لیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں دو کٹے ہوئے پیاس تین سے چار کٹے ہوئے ہاری مرچ ہاری مرچ آپ اپنے اکارڈنگ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ایڈ کرنے والی ہوں آدھا چمچ لال مرچ پاؤڈر اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے آدھا چمچ جیرہ پاؤڈر اور اس کے بعد ہم ایڈ کر لیتے ہیں آدھا چمچ کے قریب اجوائن اور اس کے بعد ہم اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ایک چمچ ہلدی پاؤڈر اور اب ہم ان ساری چیزوں کو ایک سار اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پر کٹی ہوئے دھنگی پتی کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے بھی کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس طریقے سے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہمارا پیسٹ پاکوڑی کے لیے بند کی بلکل تیار ہے اور اب ہم چلتے ہیں فرائی کرنے کی پروسس میں پاکوڑوں کو فرائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک پین کو گیس پہ چڑھا لیا تھا اور پین کو گرم ہونے کے بعد میں نے اس میں آٹ کیا دھر سارا کوکنگ آئل اور تاکہ ہمارے سارے پاکوڑی اچھی طرح سے ڈپ ہو سکے تیل ہمارا گرم ہوا ہے اسے ہم چیک کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پاکوڑی کے پیسٹ تھوڑے سے اوپر آ جا رہا ہے اس لئے تیل ہمارے اچھی طرح سے گرم ہو چکے ہیں اور اب ہم ایک ایک کر کے سارے اپنے پاکوڑوں کو ایڈ کرتے جاؤں گی اس طریقے سے گول گول اسے شیپ دیتے ہوئے ہم سارے اپنے پاکوڑوں کو تیل میں اچھی طرح سے ایڈ کر لیتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ایک کر کے سارے پاکوڑوں کو تیل میں ایڈ کر لیا ہے اور اس طریقے سے ہمارے فرائی کا فروش شروع ہو چکا ہے اور اس سٹیج پہ میں پاکوڑوں کو ایڈ کرتے وقت ہم اپنے گیس کے فلیم کو لو ٹو میڈیم رکھیں گے جیسے ہم اپنے ایک سارے پاکوڑوں کو فلیپ کر لیتے ہیں تو ہم اپنے گیس کے فلیم کو لو رکھیں گے تاکہ ہمارے پاکوڑے دیمی آج میں اچھی طرح سے پکے کھڑکھڑے اور پرنچی نکھلیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ایک سارے پاکوڑے اب گولن براؤن دیکھنے شروع ہو گئے ہیں تو اب ہم اسے فلیپ کر لیتے ہیں اور اس کے سارے چینج کرنے کے بعد اب ہم اپنے گیس کے فلیم کو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا لو کر لینا ہے میں لو کر لیتی ہوں اور اب جیسے ہی ہمارے پاکوڑے دونوں طرف سے کولن براؤن دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں اس سٹیج پہ ہم اپنے گیس کے فلیم کو لو سے تھوڑا سا آگے بڑھا کے ہم اسے اچھی طرح سے اور فرائی کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاکوڑے تھوڑی اور کرسپی ہوں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے گیس کو تھوڑا سا لو اور میڈیم کرتے ہوئے اپنے پاکوڑوں کو فائنلی فرائی کر لیا ہے اب میں اسے پلیٹ آؤٹ کر لیتی ہوں اور اب میں نے سارے پاکوڑوں کو اس طرح سے پلیٹ آؤٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھنے میں کسی کرسپی اور ٹیسٹی دیکھ رہے ہیں یہ چینجار کے پاکوڑے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اس کی گریوی بنانے کے پروسس میں اس کے لیے میں نے کڑھائی چڑھا لیا ہے اور اب میں نے اس میں اٹھ کر لیا ہے دو چمچ کے کری مسترڈ آؤٹ اور اب ہم اس میں اٹھ کرنے والے ہیں کچھ سابوت مسالے جس میں میں نے ایک تیش پتہ تھوڑی سی جیرہ اور دو ہری الائچی ایک دانچینی کا ٹکڑا اور تین چار کالی مرش لے لیا ہے میں ہم اسے اٹھ کر لیتے ہیں آئل میں اور ایک سیکنڈ کے لیے سے ہم چلاتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں اور ایک سے دو سیکنڈ ہونے کے بعد جب یہ چھوڑ جا تو اس کے بعد ہم اس میں اگر آپ نے پیاز بڑا لیا ہے بڑا سائز کا پیاز ہے تو آپ ایک لیں گے اگر میڈیم سائز کے پیاز ہے تو ہم دو پیاز کی پیسٹ لیں گے اور اب پیاز کی پیسٹ کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے آدھا مینٹ کیلئے ہم اسے اچھی طریقے سے چلاتے ہوئے بھون لیتے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کروں گے ایک بڑے سے ٹیماتر کا پیسٹ اور اب ہم اسے دونوں پیسٹ کو ساتھ ساتھ آرام سے ہم اسے بھونتے رہیں گے اور اس وقت ہمارے گیس کی فلیم کو ہم رکھیں گے میڈیم اور لو کے بیچ میں اور اب ہم آرام سے ایک منٹ کیلئے میڈیم فلیم پر اپنے پیسٹ کو بھون لیتے ہیں اور جب اس کا کچپن ختم ہو جائے تب ہم اس میں کچھ مسائلے ایڈ کر لیتے ہیں اور مسائلے میں سب سے پہنلے میں نے ایڈ کر کیا ہے ایک چمچ لہسو ندرے کا پیسٹ آدھا چمچ لالمچ پاوڈر ایسے ہم زیادہ کم کر سکتے اپنے تیسٹ کے اکورڈنگ اور اب ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں ایک چمچ حلدی پاوڈر اور نیکسٹ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ دھنیا پاوڈر اور ہم اس میں ایڈ کرنے والے بان فور ٹی سپون کے قریب جیرہ پاوڈر اور اب لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں ٹسٹ کے اکورڈنگ نمک اور ہم اب اسے اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے مسائلے کو بھون لیتے ہیں اور اس وقت ہمارے گیس کا اپنی لوگ سے میڈیم کے بیش میں رہے گا اور اس طرح سے ہم اپنے سارے مسائلے کو مکس کرتے ہوئے بھون لیتے ہیں اور اب مسائلے کو بھونتے وقت مجھے اچھانک سے یاد آگیا ہے کہ مسائلے ایک بہت اپنی مسائلہ میرے سے سکیپ ہو گیا برکوئی نہیں ابھی بہت زیادہ لیٹ نہیں ہوا ہے اس لیے میں نے یہاں پر ایڈ کر لیا ادھا چمچ گرم مسائلہ پاوڈر اور اسے بھی مسائلے مسائلے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے اسے ہم چلا لیتے ہیں اور مکس کرتے ہوئے ہم اب مسائلہ کو کوک کریں گے اور مسائلہ کو اچھی طرح سے کوک کرنے کے لیے ہم اسے کور کر لیتے ہیں اور کور کرنے کے بعد ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم کمپلیٹلی اسے لمبی ایک منٹ یا پاس منٹ کے لیے کمپلیٹلی نہیں چھوڑتے کیونکہ اسے ہم اگر لگتار کنٹینیو چھوڑ دیں گے تو اسے نیچے چپکنے کا ڈر ہوتا ہے اس لئے ہم اسے بیش بیش میں اپنے مسائلہ کو اچھی طرح سے چلاتے رہیں گے تاکہ مسائلہ کوک بھی ہو جائیں اور چپکے بھی نہیں کڑھائی سے کور کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے کہ مارے مسائلہ اچھی ہم ہو سکتے ہمارے مسائلہ اچھی طرح سے کوک ہو گئے ہیں اور اب ہم یہاں پہ ڈر کپ بڑے والے کپ سے پانی ایڈ کر لیتے ہیں اور پانی ایڈ کرنے کے بعد یہاں مسائلہ اور پانی کو ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور جس سے ہمارے مسائلہ کو ساتھ پانی اچھی طرح سے مکس ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اور اب مرائی ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اسے ہم اچھی طرح سے گروی کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں گروی پہ اس میں گروی میں مکس کر نے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گروی میں تیل چھوڑ اس کی کنسسٹینسی ہماری گریوی کی بڑھیاں بن چکی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اپنے ساری ساری پکوڑوں کو اور اب سارے پکوڑوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم ہلکی ہاتھوں سے اسپون کی ہیپ سے سارے پکوڑوں کو گریوی میں ڈپ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ ہمارے پکوڑی ٹوٹے نہیں سارے پکوڑوں کو ایڈ مکس کرنے کے بعد گریوی میں اب ہم اسے میڈیم فلیم پر کور کر کے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ایک اوبال آنے کے بعد اس میں ایک سارے پکوڑے جو ہوتے ہیں ہماری گریوی کے ساتھ ایڈرسٹ کر جاتے ہیں اور جیسے اس میں ایک اوبال آتا ہے ہم کور کو ہٹا کے چیک کر لیتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے کہ کڑی بلکل پوفیکٹ بن کے تیار ہو گئی ہے اگر آپ اسے درائی رکھنا شاہد ہے تو آپ اسے پہلے جو ہم نے پانی آڈ کیا تھا اسے آپ آدھا ڈالیں اگر آپ نے ڈال بھی دیا ہے تو آپ ابھی اس سٹیج پہ ہائی فلیم پہ کر کے اسے بلکل ڈرائی کر سکتے ہیں اور مجھے اتنی ہی کڑی چاہیے تھی اس لئے میں نے یہیں پہ گیس کے فلیم کو بند کر لیا ہے اور اب میں نے فائنلی گرما گرم چنے دال سے بنے کوف تکڑی کو سکر لیا ہے سر یہ دیکھنے میں بہت ہی تیسٹی لگ رہا ہے یہ کھانے میں اتنا ہی لذیز لگتا ہے آپ اسے گرما گرم روٹی پراتھا یا رائز کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں آپ اسے ایک بار سپرائز ضرور کیجئے یہ بہت ہی تیسٹی لگتا ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھے لگتا ہے تو پلیز لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور کومنٹ ڈاؤن کر کے مجھے ضرور پتائیں کہ آج کی ریسیپی آپ کو کیسے لگی تو ملتے ہیں ایسے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے بی ہیلڈی بی سیکھ